ایک بہن نے کوئسن کیا تھا کہ ان کے چند بھائی بہن تھے لیکن ان کی والدہ نے تمام کی مرضی سے وہ مکان ایک بیٹے کے نام کر دیا اور اب بعد میں جب والدہ کے انتقال ہو گیا تو ایک بیٹا اس تقسیم پر ناراض ہے جتاں مجھے یاد میں وہ بتا رہا ہوں اور ایسی ہے تقریبا مسئلہ اب ایک بیٹا اس تقسیم پر ناراض ہے تو کیا اب وہ ناراضگی کا اظہار کر کے اپنا حصہ اس میں سے وصول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت زندگی میں جب مثلا والدہ ہیں یا والدہ ہیں ان کی پروپرٹی ان کا مال ہے تو ان کی زندگی میں ان کا مال مال وراست بنے گئی نہیں اولاد بعض پر کہتی ہے کہ ہمارا حق ہمیں پہلے دے دیا جائے آپ کا حق کہاں سے بن گیا ابھی جب وہ والدین کا انتقال ہوگا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مال میں آپ کا حق ہے جب تک والدین حیات ہیں اولاد کا حق اس مال سے اتنا ہی ہے بس کہ جتنا ان کے نان نفقے میں والدین پر خرچ کرنا واجب ہے وہ کریں گے اس کے علاوہ کوئی ان کے اندر حق نہیں ہے کہ بیٹے بعض اوقات یا بیٹیاں زندگی میں مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لئے سامب بن کے بیٹھ گئے ہیں ماظر اللہ ہمارا حق ہمیں نہیں دے رہے ہیں آپ کا حق کہاں سے بن گیا ہے لا ہے کوئی شرع دلیل اس کے اوپر کہ آپ کا حق بن گیا ہے تو بعض اولادیں بڑی بتمیز قسم کی ہوتی ہیں انہیں ماباپ سے زیادہ ان ماباپ کی دولت سے بڑا پیار ہوتا ہے دلچسپی ہوتی ہے اور ان کی عزت اور احترام کا مایار بھی یہ پیسہ ہوتا ہے جن والدین کے پاس زیادہ پروپرٹی پیسہ دیکھا ان کے تعظیم زیادہ اور اگر والدین کے پاس کچھ نہ رہا تو تعظیم ختم یہ بہت بری چیز ہے اور اس میں لیکن بہت معذرت کے ساتھ بہت بڑا کردار خود الوالدین کا ہوتا ہے جو ان کی ویسی تربیت نہیں کر پاتے ہیں کہ بچے مادی اشیاء کو بنیاد بنا کے والدین کے تعظیم نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں باران اس سے مختصر سے دکھ کے اظہار کے بعد خزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں والدین جس کو چاہیں جتنا چاہیں دے سکتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے کیونکہ بھی وہ مال ورافت ہے ہی نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک صحابی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسکیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے سارے اولاد کو اس طرح غلام دو گے عرصی کہ نہیں سی فی سی کو دوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اپنی بقیہ اولاد کو بھی دو اور عدل انصاف سے کام لو اور پھر آپ نے شاید فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤں مجھے ظلم پر گواہ نہ بناو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اولاد کو بہت کچھ دینا اور باقی سب کو محروم کر دینا یہ ایک ظلم ہے اور ظلم گناہ ہوتا ہے ناجائز ہے مطلب یہ کہ اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اولاد کو کم دیں کسی کو زیادہ کسی وجہ سے فضلت دے دیں کسی کو کم لیکن دے ضرور تو یہ کمی زیادتی تو جائز ہو سکتی ہے لیکن یہ کرنا کہ ایک کو سارا کچھ دے دیں دوسرے کو بالکل محروم کر دیں یہ ناجائز ہے اور پھر یہ کہنا کہ جی میں نے تو سب کی مرضی معلوم کر لی تھی یقین اسی بات ہے کہ بعض اوقات بچے والدین کے سامنے بول نہیں پاتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے یا دو چار بھائی بہن یس یس کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہیں گے تو سب میں بدنام ہو جائیں گے سب کہیں گے یا تم کیسے لالچی آدمی ہوں امی جان کہہ رہی تھی کہ مکان ایک کے نام کرنا تم بیچ میں اکڑ گئے تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں حیاء آنی چاہیے تم والدہ کے مال پہ تمہیں نگاہ رکھی ہوئی ہے اس قسم کے تنزیہ جملے کے جملوں کے خوف کی وجہ سے وہ خاموش رہے تو کیوں بچوں کو ایسی آزمائش میں ڈالیں کہ دل تو چاہ رہا ہو کہ ہمیں ملے اور زبان سے کہہ رہا ہوں کہ جی جیسا آپ کا حکم ہے اس لیے شریعت نے بڑے پیارے ذابطیں بنائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں والدین کے لیے مستحب یہی رکھا ہے کہ تمام اولاد کو برابر دیں چاہے وہ بیٹے ہو چاہے بیٹیاں یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑی نائنصافی ہے بیٹی کو جہیز میں کچھ دیا اور کہا کہ بیٹا ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا مال وراست بھی دے دیا اچھا بیٹی کو کتنا دیا ہے ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ چھ لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ کا جہیز دے دیا مستحب جیلری دے دی سب کچھ بیٹے کو کیا دیا ہے بیٹے کو مکان پچاس لاکھ کا مکان چالیس لاکھ کی دکان تیس لاکھ کی دکان ایک بیٹے کو دیا بیس لاکھ کا مکان ایک بیٹے کو دیا یہ نائنصافی کیوں ہیں اس ورے سے کہ وہ بچی کسی اور کے گھر جا رہی ہے ہے تو آپی کی بچی یا دوسرے گھر جانے کے بعد وہ آپ کی بچی نہیں رہی اس کو دینا چاہیے تھا لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی نائنصافی ہیں زندگی کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ سمجھ تو ہوتی نہیں ہے لوگوں کی ہم مسلمان کہتے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہے دین ہم بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں تھوڑا بہت جانتے ہوتے تو قدم قدم پر دین کے تعلیمات کے خلاف اس طریقے سے آمال نہ کرتے بہرحال اللہ تعالی رحم فرمائے تو اس لیے ایک تو آپ کی والدہ سے یہ مسٹیک ہوئی کہ انہوں نے اس طرح ایک کو سب کچھ دے دیا یا مکان دے دیا باقی کو محروم رکھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ شرعان یہ بہرحال پھر بھی ہے تو جائز اور جب زندگی میں والدہ بیٹے کے نام کر گئی بیٹے کو قبضہ دے دیا تو پھر یہ بیٹے کا ہو گیا اب اس لیے ایک بات اور ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز نام کر دیتے ہیں تحفہ دیتے ہیں اور ہے وہ بالغ تو یاد رکھیں اس تحفہ دینے کو شرع اسطلاح میں ہبا کہتے ہیں اور ہبا مکمل اس وقت ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے دیا ہو وہ اس پر مکمل طور پر قبضہ بھی کر لے ہبا کہ مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چیز آپ کی ملک سے نکل کر اس کے ملک میں چلے جائے جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک میرے دوست ہو بالغ ہے میں کہوں یہ موبائل میں آپ کو تحفہ میں دیتا ہوں لیکن اس کو قبضے میں نہ دوں خالی زبان سے میں نے کہا ہے تو یہ اس کا مالک میں ہی رہوں گا وہ نہیں رہے گا لیکن اگر میں دے دوں کہ یہ لیں میں نے آپ کو تحفہ میں دیا اس نے لے لیا قبضے میں کر لیا اب یہ میری ملک سے نکل گیا اس کی ملک میں چلا گیا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کی والدہ نے جب اپنے اس بیٹے کے نام یہ مکان کیا تو کیا بعد میں قبضہ بھی دے دیا تھا یا خالی کاغذی کارروائی کر کے نام خالی کروا دیا قبضہ نہیں دیا سب بھائی بہن رہ رہے ہیں والدہ بھی رہ رہی ہیں اور اس کو مکمل طور پر تصرف کو کوئی اختیار نہیں ہے تو یہ ہبا تام نہ ہوا اور جب ہبا تام نہیں ہوا تو یہ مکان والدہ کی ملک سے نکل کر بیٹے کی ملک میں نہ گیا اور جب بیٹے کی ملک میں نہیں گیا تو اب یہ مال وراست ہے اب اگر اولاد میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس مال میں سے مجھے حصہ دیا جائے تو اس کو دینا پڑے گا امید ہے کہ آپ تحصیل سے بات سمجھ گئے ہوں گے